موسیقی ہیکرز سے محفوظ نہ رہ سکا ہیکرز نے وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والی ساری حرکات اور باتوں اور ملاقاتوں کی تفصیل نہ صرف ریکارڈ کر لی گئی ہیں مگر اس سارے ڈیٹا کو ایک ایک کر کے ڈارک ویب پر ڈالتے جا رہے ہیں جس میں وزیر آزم شہباز شریف، مریم نواز شریف، رانہ سناولہ سمیت کئی ایسے حکومتی ارکان اور سرکاری عملداروں کی باتیں ریکارڈ ہیں ڈارک ویب کیا ہے؟ اس کا علم اب تک صرف کچھ لوگوں کو ہے اور وہاں تک رسائی تو مقصوص لوگوں کو ہی حاصل ہے کیونکہ ڈارک ویب پر عام سوفویر، گوگل وغیرہ رسائی نہیں رکھتے بے شک انٹرنیٹ کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس نے دنیا کا رنگ و روپ ہی بدل کر رکھ دیا ہے انٹرنیٹ کی بدولت ہزاروں کوسوں دور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ سیکنڈوں میں رابطے قائم ہو جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے کام جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں وہ بھی ممکن ہونے لگ جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر ہر عام آدمی رسائی کر سکتا ہے ہاں مگر انٹرنیٹ کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پہنچنا بہت ہی مشکل ہے جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے جہاں کالا کاروبار کیا جاتا ہے ڈارک ویب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر قسم کا دو نمبری کام دو نمبری کاروبار ہوتا ہے اسلے کا کاروبار انسانی گوشت کی فروخت سمگلنگ بندش لگی کتابیں ہیک کیا گیا سرکاری اور غیر سرکاری مواد سفارتی اور غیر سفارتی اداروں کا حکومتوں کا یا اشخاص کا ذاتی ڈیٹا ننگی فلمیں انسانی اعزاء چرائے گئے کریڈٹ کارڈز سیکریٹ ڈاکومنٹس خفیہ ریکارڈ بڑی بڑی سیلیبرٹی کی ننگی ویڈیوز اور آڈیوز وغیرہ وغیرہ مطلب سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ بکتا ہے ایک عالمی ادارے کے مطابق اس ویب یعنی ڈارک ویب کو امریکہ کے ایک ادارے نے لگ بگ دو ہزار پانچ میں بنایا تھا جسے امریکن حکومت نے نہ صرف فنڈنگ کی مگر اب تک اس کی سپرویجن اور فنڈنگ بھی کر رہا ہے ڈارک ویب پر عام راستے یعنی عام براوزر یا سافویر سے لاغن نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے لیے مخصوص قسم کے سافویر استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ ٹور یعنی ٹی او آر سافویر استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب دی اونین راوٹر ہوتا ہے اس سافویر کو اونین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یوزر اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے پیاس کی طرح مختلف کورس سے ہو کر اپنی شناک چھپاتے چھپاتے پہنچتا ہے اور آخر میں اس کی شناک مکمل طور پر چھپ جاتی ہے اور اسے ٹریپ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے یہ ٹور سافویر غیر قانونی نہیں پر اس کے ذریعے ڈارک ویب پر ہونے والا کاروبار ضرور غیر قانونی ہے پاکستان میں ہیکرز نے بھی کئی حملے کیے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے مارچ دو ہزار بائیس میں وزارت خزانہ پر ہیکرز نے حملہ کیا تھا فینانس منسٹری پر حملہ کر کے بہتر جی بی ڈیٹا چوری کیا گیا چوری شدہ ڈیٹا میں دو ہزار اکیس سے دو ہزار بائیس تک کی گئی ساری عام اور مخفی معلومات شامل تھی اور سارا ڈیٹا اڑا کے لے گئے بارہ اور تیرہ اگست دو ہزار بائیس کو ایف بی آر پر سائبر حملہ کیا گیا ہیکرز نے ایف بی آر کا خربوں کا ڈیٹا چوری کر لیا تھا جس کے نتیجے میں شپمنٹس بری طرح متاثر ہوئی تھی ایس ای سی پی یعنی سیکیورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان کے ڈیٹا پر اگست دو ہزار بائیس میں ہی حملہ ہوا تھا اور سارا ڈیٹا چورا لیا گیا تھا ڈیٹا چورا کے نیجی ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا ڈیٹا میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد نیجی کمپنیوں کا ڈیٹا شناکتی کارٹس کمپنیوں کی ریجسٹریشن سمیت اہم دستاویزات شامل تھیں 29 اکتوبر 2021 پر نیشنل بینک آف پاکستان پر بھی ایک سائبر حملہ ہوا تھا اس حملے نے بینک کے ایٹی ایم سسٹم اور موبائل ایپ سسٹم کو متاثر کیا جس سے عربوں روپوں کا ادارے کو نقصان ہوا تھا اسی طرح 2020 میں کے الیکٹرک پر سائبر حملہ ہوا اور اس حملے میں آئی ٹی کے تمام سسٹم ہیک کر دیے گئے تھے جس سے کے الیکٹرک کے بلنگ سے رابطہ منکتہ ہو گیا تھا ہیکرز کی جانب سے ہیک شودہ کمپیوٹرز پر ایک پیغام چھوڑا گیا کہ ڈارک ویب پر رابطہ کریں اور 38 لاکھ ڈالر کا تاوان دے کر اپنا ڈیٹا واپس لیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی